السلام علیکم اچھا ٹاپک کے نام ہے سیکسول ٹرانس میٹڈ ڈیزیزیز جس کو ایس ٹی ڈی بھی کہا جاتا ہے بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے ہماری بک کے اندر ہے چار ڈیزیزیز کا نام مینشن ہے ایک انام گنیرہ ہے ایک انام سیفلس ہے ایک انام ہرپس ہے اور ایک انام ایڈز ہے گنیرہ کو دیکھا جائے تو کرنے والا کون ہے نائزیریہ گنیرائی یہ ایک نام ہے گرام پوسٹری بکٹیریا کا جو یہ بماری کرتا ہے ٹھ جو یورینری سسٹم کا یورینو جینیٹل ٹریک ہے اس کی میوکس ممبرین ایفیکٹیڈ ہو جاتی ہے اس یہ کرتا ہے اور یہ ایفیکٹ کرتا ہے آئیز آف انفینٹ جو بچہ پیدا ہوتا ہے جب ماں کی پیٹ کے اندر موجود ہے اس کی جو آنکھوں کے اوپر اثر انداز ہونا خراب کرنا وہ نیزیریہ گنیریہ کا کام ہے سیفلس یہ ٹریپو نیمہ پیلیڈم یہ بکٹیریا کا نام ہے جو ڈیمج کرتا ہے ریپروڈکٹیو اورگن سی این ایس سکن آئیس بونڈ جو جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بچہ ماں کی پیٹ کے اندر پل بھڑا ہے اس کا ڈیمج کرتا ہے ریپروڈکٹی سیسٹم اورگن سی این ایس سکن آئیس بونڈ جوائنس کو یہ ڈیمج کرتا ہے ہرپس اگر دیکھا جائیں تو یہ کوس کرنے والا سیمپلیکس ہرپس ٹو ہے یہ کوس کرتا ہے سورنس test ulcer کرتا ہے جانٹیلیے میں اور ساتھ ہی ساتھ infected کرتا ہے انفینٹ کی آئیس کو ٹھیک ہے سورنس بھی کرتا ہے илиp seront بھی کرتا ہے جانٹیلیے آپ کو پتہ دو جانٹیلیےً انٹرنل جانٹیلیے اور ایکسٹرنل جانٹیلیے یہ سارے detail میں میں نے بتایا ہوا ہے فی میلری پوڈکٹی سسٹم ہے کون سے انٹرنل ہے کون سے ایکسٹرنل ہے تو جانٹیلیے کو effect کرتے ہیں ساتھ میں انفینٹ جو بیوی اس کی آئیس کو بھی انفیکٹیلی WOW ہے ایڈز کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایڈز کو کہہ جاتا ہے اکوائیڈ امیونو ڈیفیشنسی ڈیزیز ہے اور یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو ٹرانسمنٹ ہوتی ہے بلڈ کے زیرے سے سیکسول ٹرانسمنٹڈ اور کونٹیمنٹی سرنجے سے ہوتی ہے اس کی ایک سب سے مین کام کیا ہے آپ کی بوڈی کی امیونٹی کو ریڈیوز کر دینا تو آپ نے یہاں پہ یہ یار رکھنا ہے یہ سارے ایم سی کیوز شورٹ کوئیسن تھے اس میں آپ کوئی کونسپٹ نہیں ہے پہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے کون کون سی پروبلمز کریٹ ہو رہی ہیں اور دوسرا ایم سی کیوز ان کو کرنے والے جو بکٹیریا یا جو وائرسز ہیں وہ کون کون سی ہیں جو یہ ڈیزیز کر رہے ہیں نام یاد ہونے چاہیے باقی ایم سی کیوز اور شورٹ کوئیسن کے لحاظ سے بڑا ایمپورٹنڈ ہے ہاں اکثر اکثر اوقات یہ لونگ کوئیسن میں بھی آ چکا ہے اوکے بڑا اللہ حافظ